بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے تو اس عشرہ میں آپ کے لئے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتانے لگا ہوں اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ اوزوجل آپ کے گھر میں رزقی فروانی ہو جائے گی کسی کسی کی تندستی نہیں ہوگی اگر آپ کو مالی مشکلات ہیں تو وہ دور ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس نوکری کا مسئلہ ہے تو نوکری لگ جائے گی اور اگر آپ کی تنہا کام ہے اور گھر میں گزارہ نہیں ہوتا تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ اوزوجل آپ کی تنہا مہمی برکت ہو جائیں گی وظیفہ کے ساتھ ایک ضروری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے دوسری عشرہ میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا اپنا معمول بنا لینا ہے کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرمایا کہ جو بھی روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ تندستی نہیں ہوگی تو میرے بھائی اور بہنوں آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک دوسرا وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سکرائب نہیں کیا تو سکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں کیونکہ گھنٹی کے نشان کو دبانے سے آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا ان وظائف کو آپ اپنے دوست اپاپ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جس طرح آپ یقین کامل چینل پر بتائے گئے دوسرے وظائف سے فائدہ حاصل کریں آپ کے دوست اپاپیں سے فائدہ اٹھائیں اور میری بھی حاصلہ وظائی ہو وظیفے کا طریقہ کار آپ نوٹ فرمانے کرنا آپ نے یہ ہے کہ روزانہ 313 بار سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 جو کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَدْ اِنُ اللَّهَ هُوَ الْوَانِقُ الْحَمِيدِ آپ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 26 کو روزانہ تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اور اس وظیفہ کی شروع اور آخر میں تین بار کوئی سا بھی دروچری پڑھنے تو انشاءاللہ جب آپ دس دن تک یہ عمل یعنی کہ رمضان اور مبارک کے دوسرا اشرہ میں یہ عمر باقائدگی سے کریں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی جو بھی مشکلات آپ کو آ رہی ہیں یعنی کہ مالی طور پر آپ کو جو مسئلے آ رہے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اگر آپ نے کسی سے کرز لیا ہے تو آئے وانہ طور پر اللہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کا سارا کرز اتر جائے گا آپ کے نوکری کے مسائل حل ہو جائیں گے اور تھوڑی سی تنہا میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کے گھر کا پورے مہینے کا خرچہ آسانی سے چلے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مفید وظیفہ پڑھنے میں کسی قسم کی دکت اور پریشانی نہیں ہوگی آپ اس وجیب کو ضرور پڑھئے گا اور جاتے جاتے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علیہ محمد وآلہ آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید جب بھی آپ دعائیں مانگیں تو مجھ بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی آپ کے لئے دعا بھو رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک